نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنی ہے کافی سارے مہینے سے بیہار میں ایک بات چل رہی تھی کہ یہاں پر ایک سیکنڈ ایمز کا کالیج کنسٹرکشن ہونے والا ہے لیکن کافی سارے یہاں پر کانٹرویرشی ہو رہی تھی اور ابھی فانیلی میرے پاس آپ سبی کے لیے اچھے خبر یہ ہے کہ جگہ چوز کی گئی ہے جہاں پر سیکنڈ ایمز کا کالیج سٹیبلیس ہوگا بیہار کے سٹیٹ میں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ڈیٹیل دی گئی ہے یہاں پر آرٹیکل میں ایسا لکھا ہے کہ سیکنڈ ایمز جو بیہار کے سٹیٹ میں کنسٹرکشن ہونے والا تھا اس کے رگارڈنگ کافی سارے کانٹرویرشی تھی چوز نہیں کر پا رہے تھے وہ لوگ کی کہاں پر یہ سیکنڈ کالیج کا کانسٹرکشن کیا جائے اب جو ہے فانیلی ڈیسائیڈ ہوا ہے وہاں یہ ہے کہ یہاں بیہار پر پہلے سے ایک میڈیکل کالیج ہے دربنگا میڈیکل کالیج اور ہنسپیٹل تو یہ جو میڈیکل کالیج اور ہنسپیٹل ہیں یہ لوگ اس میڈیکل کالیج کو اپگریٹ کر دیں گے ایک ایمز انسٹیٹوٹ میں تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پہلے سے ایک میڈیکل کالیج اور ہسپیٹل اسٹیبلیس ہے بیار کے سٹیٹ میں اس کالیج میں وہ لوگ رینیویل کریں گے ایمپروف کنسٹرکشن کریں گے اور وہاں پر جتنے بھی فیسیلٹیز ہیں فیکلٹیز ہیں انفرسٹرکچر ہیں وہ ایمز کے لیبل پر بنائے جائیں گے فائنلی یہاں کیا ہوگا کہ میڈیکل کالیج ایمز انسٹیٹوٹ میں بن جائے گا اور یہاں آپ سبھی سٹیٹن کے لیے اچھی خبر رہے گی آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ایمز کے انسٹیٹوٹ جو ہے وہ کافی پرسٹیجیس ہوتے ہیں ان میں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کیر سب سے ہائی لیبل کے ہوتے ہیں انڈیا کنٹری میں اور یہاں اچھی بات ہے بیار کے سٹیٹن کے لیے کہ وہاں پر ایک اور ایمز کے میڈیکل کالیج کمپلیٹ ہونے والے ہیں بس اتنا سا ڈیٹیل مجھے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو آپ ایسے ویڈیو آر دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کر دیجئے دھنیواد